موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹھ ماتمیٹیکل انڈیکشن اور بائنومیال سیرم اور اس لیکچر سے ہم ایکسرسائز 8.3 شروع کریں گے ایکسرسائز 8.3 جو ہے بائنومیال سیرس سے ریلیٹڈ ہے جس میں ہمارے پاس دو ٹرمز ہوتی ہیں دو ٹرمز کی ایک ایکسپریشن ہوتی ہے اور اس کی پاور یا تو نیگڈیب ہوتی ہے یا پھر فریکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پہلا کوششن اس کا ہے ایکسپینڈ اپ تو فور ٹرمز اس میں ہمیں گیارہ جو ہے وہ پارٹس کیون ہے ٹھیک ہے گیارہ پارٹس ہم نے اس کو سالو کرنا ہے لیکن اس میں میں آپ کو دو پارٹس سالو کروں گا گیارہ میں سے باقی پارٹس آپ کو چھے ٹریک کریں گے کیونکہ میتھڈ باقی سب کا ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو باقی آپ کی پریکٹس پیوز سے ہو جائے گی تو کوشن ہے ایکسپینڈ ڈا فالنگ ایکسپینڈ ڈا فالنگ اپ ٹو فور ٹرمز ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پہلا پارٹ کیا ہے پہلا پارٹ ہے ون مائنس ایکس پاور ون بے ٹو اس کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو چلیں ایکسپینڈ کرتے ہیں ہم بائنومیل سیریز کے ذریعے تو کس کے ایکول آئے گا ون مائنس ایکس کی پاور ون بے ٹو اس ایکول ٹو ون مائنس این ایکس ون اچھا اچھا چلیں اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ مائنس کو اندر لے جاتے ہیں بریکٹ کے اگر ون پلس مائنس ایکس آج جائے گا ٹھیک ہے تو یعنی کہ ایک ٹرم جو ہے پہلی ٹرم ون ہوگی اور دوسری ٹرم کیا ہے مائنس ایکس ہے اب ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں ون پلس اینٹو ایکس پلس اینٹو 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 مائنس ون ٹو فیکٹوریل into x کا سکیر اور x جو ہے وہ minus x ہے اس کیس میں ٹھیک ہے plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x کی پاور 3 یعنی کہ minus x پاور 3 minus x کا cube ہو جائے گا یہاں پہ اچھا اس کے علاوہ آگے یہ term جو ہے ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی ٹھیک ہے پوری series end تک جاتی ہے تو اب اس کا end جو ہے وہ defined نہیں ہے ٹھیک ہے تو infinity ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اچھا اب یہاں پر ہم نے اس کو مزید solve کرنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا one one اسی طرح سے ہم لکھ لیتے ہیں plus لیکن اب plus یہ دیکھیں x کے ساتھ negative ہے اور اس کے ساتھ multiply ہو رہا تو یہ plus کے جگہ یہ minus آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں one minus n x یعنی کہ one by two into x اس کے علاوہ آپ اس میں دیکھیں one by two into one by two minus one one by two minus one آپ کو پتا ہے minus one by two کے equal ہوتا ہے نہیں بھی پتا تو آپ calculate کر سکتے ہیں minus one by two divided by two factorial two into one ہوتا ہے یعنی کہ two کے equal ہی آئے گا اور ساتھ میں minus x کا سکیر ہے تو یہ negative جو ہے وہ positive ہو جائے گا اور x سکیر بن جائے گا plus one by two into minus one by two into one by two minus two جو ہے وہ minus three by two کے equal ہوتا ہے تو یہاں پر میں minus three by two لکھ رہا ہوں اور divided by three factorial ہے تو three factorial six کے equal ہوتا ہے تو میں یہاں پر اس کی جگہ six ہی لکھوں گا اور minus x power three ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو negative کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یعنی کہ اس negative کو باہر لے آتے ہیں تو یہ x cube میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور یہ negative یہاں پر آ گیا plus کے ساتھ multiply ہوا تو یہ minus one گیا plus so on ٹھیک ہے اس کو مزید ہم simplify کر سکتے ہیں جو terms آپس سے multiply ہو رہی ہیں وہ ہم multiply کر دیتے ہیں جو simplify ہو رہی ہیں ان کو simplify کر دیتے ہیں مطلب کہ جس طرح سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے 1 by 4 بن جائے گا لیکن ساتھ میں negative آئے گا ٹھیک ہے تو negative آئے گا اچھا 1 by 4 2 سے divide ہو رہا ہے تو 1 by 8 بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس طرح سے لگتے ہیں 1 by 8 اور negative جو ہے plus کے ساتھ multiply ہوگا تو minus ہی بن جائے گا اور ساتھ میں x square ہے اور next term یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا یہ تو positive ہو جائے گا 1 by 2 into 1 by 2 into 3 by 2 اور divided by 6 ہے ٹھیک ہے تو یہ 1 by 16 بن جاتا ہے 1 by 16 اور ساتھ max cube ہے plus so on تو یہ ہم نے جو ہے پہلا part solve کیا اس میں ہمیں expression given تھی اس کو ہم نے expand کرنا تھا binomial series کو use کرتے ہو binomial theorem کو use کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے expand کیا یہ آپ کے سامنے اسی طرح سے باقی parts بھی ہیں ٹھیک ہے ایک part پارٹ مزید میں solve کر دیتا ہوں پارٹ نمبر 9 پارٹ نمبر 9 fraction میں ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس کو solve کر دیتا ہوں تاکہ باقی parts آپ آسانی سے solve کر سکے پارٹ ہے 4 plus 2x کی power 1 by 2 divided by 2 minus x جی ہمیں given ہے expression اس کو ہم نے expand کرنا ہے binomial series کو use کرتے ہوئے تو اس کو کیسے ہم solve کریں گے ٹھیک ہے پہلے تو numerator کو ہم تھوڑا سا simplify کر لیتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس میں سے 4 جو ہے وہ common آ رہا ہے اس کو 4 common لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اوپر numerator میں سے تو کیا بنجے گا 1 plus 2x by 4 x by 2 کی power 1 by 2 ٹھیک ہے اور 4 common آیا اندر سے اور اس کی power 1 by 2 تھی اس لیے اس کے اوپر 1 by 2 رہے گا اور divided by 2 minus x ہے تو اس میں سے ہم ایسا کرتے ہیں 2 common لے لیتے ہیں 2 اگر common آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کوئی power نہیں ہے تو یہ اس طرح سے رہے گا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں مسید solve اس کو ایسا کر سکتے ہیں کہ 4 by 4 کی power 1 by 2 ہے divided by 2 یعنی کہ جو constants ہیں وہ اس کو میں لیتا کر لیا اور باقی جو ہمارے پاس numerator میں term ہے 1 plus x by 2 کی power 1 by 2 اور ساتھ میں denominator ہے اس کو بھی ہم اوپر لے آتے ہیں اس کی power negative ہو جائے گی 1 minus x by 2 کی power minus 1 ہو جائے گی نیچے plus 1 ہے تو اوپر آکے minus 1 بن گئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ note کریں کہ پہلے تو ہمارے پاس کیا تھا ایک ہی expression ہوتی تھی جس میں دو terms موجود ہوتی تھیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو آسانی سے expand کر لیتے تھے اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمارے پاس دو expressions آ چکی ہیں ٹھیک ہے یہ لہیدہ سے بنوبل تو ہمیں ان دونوں کو لہیدہ لہیدہ solve کرنا ہوگا چلیں ہم اس کو solve کرتے ہیں آلہیدہ آلہیدہ آچھا اس سے پہلے ہم اس کو solve کر لگتے ہیں یہ سکے root آ سکے root آ 4 2 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس میں cancel out ہو جائیں گے تو باقی ہمارے پاس دو ہی term بچتی ہیں x 1 plus x 2 power 1 by 2 into 1 minus x by 2 power minus 1 اب اس کو لگتا لگتا ہم solve کرتے ہیں 1 plus x by 2 power 1 by 2 کو پہلے ہم expand کرتے ہیں is equal to آئے گا کس کے 1 plus n x ٹھیک ہے plus n into n minus 1 x اور x اس کے اس جو ہے پہلے divided by 2 factorial x کا square یہاں پہ آئے x by 2 کا square کیونکہ power increase ہوتی جائے x اس طرح سے next term n into n minus 1 into n minus 2 اور divided by 3 factorial اور ساتھ میں x کی power یعنی x by 2 کی power 3 ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس طرح سے آگے term چلتی جائیں گی یہ binobel series بن جائے گی اس کو ہم نے expand کر لیا ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا مزید ہم simplify کر دیتے ہیں آگے اس کو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں terms کو ایک ساتھ میں لکھتے ہوئے ہم expand کریں ٹھیک ہے بیچ میں پھر بریکٹس آ جائیں گی نا تو اسی طرح سے ہم کر لیتے ہیں ایک ساتھ ہی ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جاتا ہے پلس آن یہاں پر بھی بریکٹ ختم ہوئی ٹھیک ہے اس کے ساتھ پھر اب ہم دوسری لیٹ سائیڈ پہ بھی لکھ لیتے ہیں یہ بن جائے گا 1 پلس x by 2 کی پاور 1 by 2 into 1 minus x by 2 کی پاور minus 1 صحیح تو اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ میں نے ابھی 1 plus x by 2 کی power 1 by 2 اس کو ہم نے expand کی ابھی اس کو expand کرنا ہے 1 minus x by 2 power minus 1 اس کو مجھے expand کرنا تو یہ بنے گا 1 plus minus 1 n جو ہے negative 1 minus 1 تو 1 plus n x x اس case میں کیا ہے minus x by 2 ٹھیک تو تو ہم یہ پہ لکھیں گے minus x by 2 اس کے بعد ہم یہ کریں گے plus minus 1 into minus 1 n minus 1 ہوگا ٹھیک ہے تو minus 1 minus 1 بنتا ہے تو minus 2 یعنی کہ اس کو میں directly minus 2 لکھتی ہے ٹھیک divided by 2 factorial into x سکیر اب x آپ کے اس case میں کیا ہے minus x y 2 تو minus x y 2 کا سکیر بنجے گا اور third term اس کی کیا بنے گی minus 1 یعنی n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial اور ساتھ میں x کا cube یعنی کہ minus x by 2 کا cube plus so on جو یہ میں نے دونوں term کو ایک ساتھ میں expand کر دیا درمیان میں bracket آگئے ہیں دونوں یعنی آپس میں multiply ہو رہی ہیں اس طرح سے آپ solve کرتے جائیں گے اور آپ کے پاس last میں result آئے گا اس کو یعنی کہ آپ multiply کریں گے solve کریں پہلے solve کریں گے دونوں کو لیدہ لیدہ پھر brackets open کر کے ان کو multiply کر دیں گے تو آپ کے پاس terms بنے گی وہ 1 plus 3 by 4 into x plus 11 by 32 into x square plus 23 by 1 2 8 x cube plus so on ٹھیک ہے تو یہ آپ پاس expansion اس کی بنتی ہے اس expression جو کہ fraction میں ٹھیک ہے تو ہم نے جس طرح اس کو solve کی یا باقی بھی جو اتنی fractions میں parts آپ given ہیں وہ آپ اس solve کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں question 1 کو end کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ آگے next question پر ہم چلتے باقی parts میں skip کر رہا ہوں question 1 pill binomial theorem find the values of the following two three 3 places of decimals ٹھیک ہے تو 3 places of decimals تک ہم نے اس کو expand کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں اس میں اس question میں ہمیں کیا کہا گیا تھا question number 1 میں expand the following up to 4 terms ٹھیک ہے 4 terms یعنی کہ یہ پہلی term ہے یہ پھر دوسری term یہ تیسری term اور یہ 4th term یہ 4 terms ہیں اسی طرح سے آپ یہاں پر دیکھیں ہمیں اب کہا گیا ہے کہ آپ نے 3 places of decimals تک لے گی جانا ہے مطلب کہ ہم نے 3 terms تک ہم نے expand کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے چلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم expand کریں گے اس کو اس کا جو ہے part number 1 میں solve کرتا ہوں پہلے 99 کا سکے root اس کو ہم نے binomial theorem سے solve کرنا ہے اس کی value find کرنی ہے ٹھیک ہے تو کس طرح سے ہم کریں گے دیکھیں binomial theorem کے لئے ہمارے پاس دو terms ہونی ضروری ہیں تو ہم اس کو دو terms کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کو میں لکھ سکتا ہوں 99 کو 100-1 100-1 اور اس کی whole power کیا ہے 1x2 تو یہ 1x2 بن گئی اب ہم اس کو expand کرتے ہیں expand کرنے سے پہلے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا مزید ہم solve کر لیں کس طرح سے solve کریں گے اس کو میں لکھ سکتا ہوں اس میں سے 100 اگر میں common لے لوں 100 common آجائے تو 1-1 by 100 کی power 1 by 2 اور یہ اس کے اوپر بھی 1 by 2 آئے گا ٹھیک ہے تو یہ میں اس طرح سے بھی اس کو لکھ سکتا ہوں اب میں کیا کروں گا اس کو ہم expand کریں گے ٹھیک ہے 100 power 1 by 2 into 1-1 by 100 کی power 1 by 2 is equal to کس کیا آگا ہے 100 کا square root کیا ہوتا ہے 10 ہوتا ہے وہ میں 10 ساتھ میں لکھ دیا اس کے بعد ہم اس کو expand کریں گے binomial theorem سے ٹھیک ہے تو 1 plus nx n اس case میں کیا ہے 1 by 2 ہے اور x کیا ہے 1 by 100 minus 1 by 100 plus 1 plus nx اور اس کے بعد plus n into n minus 1 یعنی کہ 1 by 2 into 1 by 2 minus 1 divided by 2 factorial into x square minus 1 by 100 کا square ٹھیک ہے plus so on اب یہاں پر دیکھیں میں نے third اس سے next term کیوں نہیں لکھی جو 1 n into n minus 1 into n minus 2 والی وہ term کی نہیں لکھی کیونکہ ہمیں شروع میں کہا گیا ہے کہ آپ نے three places of decimal تک find کرنا ہے ٹھیک ہے تو three places of decimal تب بھی آئیں گی جب میں three terms صرف لکھوں گا ٹھیک ہے three terms کو اگر تک میں expand کروں گا چلیں اب یہاں پر تو یہ 10 ہو گیا اس کو مزید solve کر لیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا one minus one by two into one by hundred جو ہے وہ zero point zero one ہو جائے گا اسی طرح سے یہ minus بہر آ جائے گا اور اس کو ہم solve کریں گے تو one by eight into zero point zero 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 one کیونکہ one by hundred zero point one اور اس کا ہم جو ہے zero point zero one اور اس کا جو ہے square آ جائے گا تو یہ بن جائے گا ٹھیک ہے plus one اب اس کو ہم اور بھی مزید solve کر سکتے ہیں مضبط جو multiply ہو رہے ہیں ان کو آپ سے multiply کر دیتے ہیں 10 into one minus zero point zero zero five minus zero point zero 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 one two five plus سون ٹھیک ہے اب ہم صرف ان ٹرمز کو آپس میں add کریں گے ٹھیک ہے تو باقی ٹرمز جو ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ three places of decimal تک ہم نے جانا ہے تو یہ بن جائے گا 10 into zero point nine nine four nine eight seven five ٹھیک ہے آپ ان کو add کر کے دیکھ لیں آپ اس میں sum کر کے دیکھ لیں یہ آپ کی مست آرے گا result اور 10 کو اس سے پھر multiply کریں گے تو nine point nine five zero approximately اتنا تقریب بنے گا اب یہاں پر دیکھیں ہم نے صرف جو ہے three decimal places تک جانا تھا تو یہ تین decimal پر یعنی کہ decimal کے بعد تین places مزید ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے یعنی اپنے question کے مطابق ہم نے اس کو solve کر لیا اسی طرح سے باقی جو questions ہیں suppose جو next part ہے اس کا وہ ہے zero point nine eight کی power one by two اس میں بھی آپ اس کو جو ہے پہلے دو terms میں convert کریں گے مطلب کہ آپ اس سے لکھ سکتے one minus zero point two کی power one by two ٹھیک ہے یہ لگ کر پھر آپ اس کو بائنویل theorem سے expand کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کے پاس جو third part ہے اس میں one point zero three کی power one by three اس کو بھی آپ اس طرح سے one plus zero point three کی power one by three لگ کر expand کر سکتے ٹھیک ہے مطلب کہ بائنویل expression پہلے بنانا ضروری ہے اس کے بعد آپ اس پہ بائنویل theorem apply کریں گے اس کے علاوہ ہم اس کے ایک اور part جو ہے وہ solve کر لیتے ہیں part number eleven ہے part number eleven میں کیا ہے one over square root of four eight six اور اس کی یہاں پر six ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یعنی کہ ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں one over four eight six power one by six ٹھیک ہے تو یعنی کہ اب ہم اس کو اوپر پہلے لے کر جائیں گے تو اس کی power negative ہو جائے گی تو ہم لکھیں کہ four eight six کی power minus one by six جب اس کی power اوپر ہم لے کر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو binomile بنانا یعنی کہ دو terms میں convert کر نا اس کو کسی بھی دو terms میں convert کر سکتے ہیں چلے میں اس کو ایسا کرتا ہوں کہ seven two nine minus two four three اس میں convert کر لیتا ہوں اور power تو وہی رہ گی minus one by six تو اس سکتے 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 سپوز میں expansion اس کی تھوڑے سی لکھ دیتا ہوں کہ seven two nine into one minus اس میں آپ یعنی کہ seven two nine اگر اس میں سے کامل لے لیں تو پہلے ہی term one بنا لیں گے آپ ٹھیک ہے one minus three four three divided by seven two nine کی power minus one by six اس کی power بھی minus one by six بن جائے گی ٹھیک ہے اس کو آپ لہیدہ سے لکھ سکتے ہیں seven two nine کی power minus one by six اور اس کو پھر ساتھ میں بنیویل expansion اس پہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے سارے parts آپ نے اس طرح سے try کرنے کوئی پر میں اس لیکچر ختم کر رہا ہوں کیونکہ لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا تو نیکس لیکچر میں ہم نیکس question سے start کریں گے